بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اور سوکیٹر سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ سوکیٹر لنک سافٹویر کو کیسے ڈاؤنلوڈ انسٹال اور فریجسٹر کیا جاتا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے سافٹویر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سافٹویر کی فائل کو ایکسٹیک کر لینا ہے فائل ایکسٹیک کرنے کے بعد سوکیٹر لنک پر کلک کرنا ہے تو ہمارا سافٹویر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ وینڈو میں آئی ایکسیپٹ ریڈیو بٹن کو چیک ان کر لینا ہے سافٹویر انسٹال ہونے کے بعد آٹومیٹک ہمارے ڈسٹوپ پر سافٹویر کا آئیکون ہمیش ہو ہو جائے گا میں اپنے اس سافٹویر کو جیسے ہی اوپن کروں گا تو ہمیں میسج ملے گا یو مست ریڈیسٹر اوکی بٹن پریس کرتے ہوئے ہم اپنے سافٹویر کو اوپن کر لیں گے لیکن ابھی ہمارا سافٹویر ریڈیسٹر نہیں ہے سافٹویر کو ریڈیسٹر کرنے کے لیے ہم ریڈیسٹر یوزنگ ایس ڈی آر فائل بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ریڈیسٹر کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں ہمیں اپنے سافٹویر کو ریڈیسٹر کرنے کے لیے ایک ایس ڈی آر فائل کی ضرورت ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے جب آپ سافٹویر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سافٹویر کے ساتھ ساتھ ایک ایس ڈی آر فائل بھی آپ کو ریسیب ہوگی ہم نے اپنی اس ڈاؤنلوڈڈ ایس ڈی آر فائل کو کمپیوٹر کے ساتھ یو ایس بی لگا کر یو ایس بی کے اندر کاپی کر لینا ہے تو میں سوکیہ لنک فولڈر کو اوپن کرتے ہوئے سافٹویر کے ساتھ ایکس وائی زیڈ کے نام سے موجود ایس ڈی آر فائل کو اپنی یو ایس بی کے اندر کاپی کر رہا ہوں یو ایس بی کے اندر ایکس وائی زیڈ ایس ڈی آر فائل کاپی کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم چلتے ہیں سوکیہ لنک سافٹویر کی طرف سافٹویر کو اوپن کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے ریجسٹر یوزنگ ایس ڈی آر فائل پر کلک کرنے کے بعد ڈراپ ڈاؤن بٹن میں اپنی یو ایس بی یعنی ایپ لوکیشن کو سلیک کریں گے تو ہمارے پاس ایکس وائی زیڈ ایس ڈی آر فائل شو ہو جائے گی اس کے بعد اوپن فائل بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا سافٹویر ریجسٹر ہو جائے گا سافٹویر ریجسٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام ٹیبز اور بٹن کے کلرز چینج ہو چکے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیب کے اوپر جا کر کلک کریں گے تو اس کی ڈراپ ڈاؤن وینڈو اوپن ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو